جی اسلام علیکم دوستو آج کا دن لاہور کے لیے پاکستان کے لیے بہت برا ہے بہت برا ہے جتنا آپ کہیں اتنا زیادہ برا ہے آج لاہور میں خون کی ہولی کھیل گئی ہے اور یہ رمضان میں ہوا ہے اور یہ اس حکومت نے کیا ہے جو اپنے آپ کو مدینہ کی ریاست کہتی ہے اوف کیا ہو گیا میرے خدایو یہ اس حکومت نے کیا ہے جو مدینہ کی ریاست ہے اور اس وزیر داخلہ نے کیا ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کالا کالا رسول اللہ ہر جگہ کہتا ہے کہ میں ختم نبوت کا بیٹھا ہوں اور انہوں نے آج صبح حکم جاری کیا ہے کہ ان کا سیل کیا جائے ان کی مسجد سیل کی جائے ان کو گرفتار کیا جائے ان کا دھرنا ختم کیا جائے خود شیخ رشید نے کہا ہے کہ جی ایک سو بانوے جگہ پہ ایک عبضہ تھا ہم نے ایک سو ایکانوے کلیر کر لیے ہیں اور آج یہ بھی ہو جائے گا اور آتے ہی جو ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے نہیں دکھا سکتے خدا کی قسم نہیں دکھا سکتے ایک تو جو یوٹیوب کی پالیسی ہے اس میں آپ کسی قسم کا خون وغیرہ نہیں دکھا سکتے کوئی قتل و غارت نہیں دکھا سکتے کوئی انجڈ بندہ نہیں دکھا سکتے اور دوسرا یہ کہ ہمارے اپنے حکومت کی پالیسی یہ گنگے بہرے ٹی وی چینل دیکھیں ذرا گنگے بہرے ٹی وی چینل میں آپ کو دکھاؤں سارے ایک سے لے کے دوگ تک کوئی ذکر نہیں ہے بالکل ادھر ستے خیرہ ہیں اور کوئی نہیں بتا رہے کہ جناب ادھر آئی لاہور میں کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ یہ چینل دیکھیں کیا کر رہے ہیں یہ جیو ہے اس میں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ اس کے بعد آج ہے یہ لکھا ہوا ہے پیرس کے نواب میں چھوٹا تیارہ گر گیا اور یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ آئی ٹی وی ہے یہ اس کے بعد آتا ہے جناب یہ ڈان دیکھیں ڈان پہ کیا چل رہا ہے دیکھیں دیکھیں کہیں کوئی کوئی جو ہے نا کوئی ایک ٹی وی چینل آپ کو یہ نہیں دکھا رہا یہ دیکھیں یہ سمہ ہے یہ دیکھیں روس امریکہ کشیدگی یہ دکھا رہے ہیں یہ اس وقت آٹھ آٹھ بج رہے ہیں اور آج سارا دن کربلا کا محول ہے یہ دنیا یہ دنیا میں دیکھیں کیا دکھا رہے ہیں یہ کوئی ایک چینل دکھائیں جو ان کی حمیت میں لگا ہوا یہ دیکھیں یہ انصار برنی کا کوئی پروگرام لگا ہوا اے آر وائی پہ یہ لکھا ہوئے وزیر تعلیم شفقت مبود نے خصوصی وہ کر دی یہ دیکھیں یہ یہ میں آپ کو سارے چینل دکھا رہا ہوں یہ یہ ایکسپریکس نیوز ہے یہ یہ دیکھیں اور یہ یہ دیکھیں یہ جناب ہم ٹی وی ہے وفاقی وزیر تعلیم کی یہ یہ دیکھیں یہ ایک ایک کر کے آپ کو بدل کے میں دکھا رہا ہوں یہ یہ پی ٹی وی ہے انہوں نے تو ویسے ہی نہیں دکھانا تو کوئی چینل کوئی چینل جو اس وقت نہیں دکھا رہا اور ابھی تک لاشوں کو اٹھایا جا رہا ہے ابھی تک زخمیوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ حکومت تیہ کر کے آئی ہے شیخ رشید نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب ان کو نہیں چھوڑنا اور عمران خان نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے کسی صورت ہم ان کو نہیں چھڑیں گے تو آج جو ویڈیو یا جو ٹیلی فون ہمیں مل رہے ہیں نا وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے پاکستان کی تاریخ میں شید اتنا برا حادثہ نہ ہوا ہو جو آج ہوئے جو آج ہوئے وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نہ ہوا خدا کی قسم آج میں نے جو افتاری ہے نا وہ بھی میرا دل کرنے کو نہیں کر رہا تھا اتنا زیادہ میرے پاس ویڈیو اس وقت آ رہی تھی اور میں وہ دیکھ رہا تھا کہ بھئی میں میں اب اس کو کیسے کروں کیسے میں بناوں ویڈیو بناوں ویڈیو پہ لاہور میں آپ کو بتا ہے کہ وہ نیٹ بھی ہمارا نہیں آ رہا چار پانچ دن سے بند ہے نیٹ بھی بند ہے ظلم ہو رہا ہے جتنا ظلم آپ کو کوئی چنگیز خان کا جماعت اسلامی والوں نے پریس کانفرنس کی ہے جی کہ چنگیز خان کی یاد تازہ ہو گئی ہے ہٹلر کی یاد تازہ ہو گئی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان ہٹلر سے متاثر ہے یہ ہٹلر ہی بننا چاہتا ہے پہلے دن سے ہی یہ اپنے کسی پارٹی کے بندے کی نہیں سنتا ہے سیدھا آرڈر جاری کرتا ہے یہی نواز شریف کے دور میں ہوا ہوتا تو اس وقت آپ پہ آپ سڑک پہ چلنا محال ہوتا لیکن اس وقت آرام سے سارے ٹی وی چینل سکون وہ بالکل راوی سکون جیسے وہ کہتے ہیں جی راوی چینل سکون لکھ رہا ہے وہی سکون ہے کچھ نہیں ہے بالکل جن کے پاس یہ میڈیا سوشل میڈیا والے ہیں وہ تھوڑے بہت پریشان ہیں وہ ویڈیو ہمارے سے شیئر کر رہے ہیں باقی ادھر کچھ بھی نہیں ہے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہوئے مسجدوں کے اندر گھس کے مارا گیا مسجدوں کے اندر وہ جو ہمیں وہ دکھا رہے ہیں کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے کسی کا بازو کسی کو ادھر گولی لگی ہوئی ہے کسی کو سامنے لگی ہے کوئی مرہ پڑا ہے اس طرح کے حالات ہیں اور یہ ظلم جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم حضم کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بڑی افوائیں پھیل رہی ہیں جی کہ فلانا بندہ مار گیا ہے فلانا اب آپ چونکہ ہم خود وہاں پہ نہیں جا سکتے ہمیں ویڈیو مل رہی ہیں اس حوالے سے ہم نے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ورنہ یہ اگر ہم وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ محول ایسا ہے کہ آپ جا نہیں سکتے جا کے کوریج نہیں کر سکتے اور ٹی وی چینل والے اتنے تابیداری کر رہے ہیں کہ اشارہ بھی نہیں دے رہے کوئی اشارہ ہوتا ہے نا اشارہ بھی نہیں دے رہے تو جناب علی آج لاہور خون و خون ہے پاکستان خون و خون ہے جو تحریک لبیک والے بندے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں یا جو زخمی ہو رہے ہیں وہ لبیک یا رسول اللہ لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے گولییں سینے پہ کھا رہے ہیں یا آج ہم اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کو گولی لگی ہوئی ہے خون بے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں بھئی وہ انسان ہے عمران خان تمہیں شرم آنی چاہیے اتنا بڑا واقعہ کر کے تم بیٹھے ہو شیخ رشید تم تم اسلام کی بھیس میں آکے آنستین کا سام بن کے تم نے حملہ کیا ہے شیخ رشید صاحب اور عمران خان تم دونوں نے لوگوں کو رولا دیئے ہمیں روتے ہوئے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ سر جی یہ ہو کیا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہم ان کو کیا کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسجدوں میں جناب یہ مارنے والے آ گئے ہیں اور وہ ہی مار رہے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ مار رہے ہیں ان کو آرڈر ملے کہ یہ مسجد سیل کرنی ہے ہمیں صفائی چاہیے جتنے بندے مرضی ہے مار جائیں جتنے مرضی ہے زخمی ہو جائیں ہمیں یہ مکمل صاف علاقہ چاہیے صاف علاقہ چاہیے ہم آپ کو بچا چکے ہیں کہ درجنوں کے حساب سے بلکہ اگر سیکڑوں کے حساب سے میں کہوں نہ وہ بھی کم نہیں ہوگا کیونکہ افواؤں میں آپ کو پتا ہے پھر کوئی تصدیق پوری طرح ہم نہیں کر سکتے اتنے لوگ سیکڑوں لوگ زخمی ہوئے سیکڑوں لوگ مرے ہیں اور حکومت جو ہے ابھی تک گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ آ رہی ہے اور کوئی وہاں پہ ان کو جو ہے نہ بچانے والا نہیں ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور وہ نہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں آئیں ہمیں مارے لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے وہ وہ شہید ہو رہے ہیں وہ مر رہے ہیں اور حکومت ابھی تک حکومت کو سارے چیٹ ٹی وی چینل والے جو پرائیویٹ اینکر ہیں یوٹیوب والے وہ منتے کر رہے ایسے کر کے کہ جی خدا کے لیے اب یہ کاروائی بند کرو اور وہ آپ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں سب کی تو اس وقت حالات بہت خراب ہے خراب کیا ہے وہ مار رہے ہیں وہ زخمی کر رہے ہیں وہ آگے سے نعرے لگا رہے ہیں بس اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کوئی ہتھیار نہیں ہے کوئی ویپن نہیں ہے کچھ نہیں ان کے پاس بس آگے سے وہ مار رہے ہیں وہ مار رہے ہیں اور وہ آگے سے مار رہے ہیں بس یہ آپ کو کہانیہ ہم بتا دے لوگ بار بار فون کر کے ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ سر جی میں تازہ ترین بتاؤ آپ کو تازہ ترین ہم کیسے بتائیں وہ جو مارنے والے ہیں ان وہ کہتے ہیں جی ہمیں آڈر آیا ہے کہ یہ جو رحمت اللہ العالمین مسجد ہے یہ خالی کرنی ہے یہ سیل کرنا ہے یہ جو مزار ہے یہ سیل کرنا ہے ہمیں آڈر مل گیا ہے اور وہ ادھر جو مرنے کے لیے لوگ تیار ہیں وہ جب فائرنگ وغیرہ کے واقعات ہوئے تو اور بھی لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ آئیں ہمیں ماریں ہم مرنے کے لیے آئے ہیں وہ وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں ہم مرنے کے لیے آئے ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت نوجوان وہ مر رہے ہیں وہاں پہ ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں مسجد میں ان کو لٹایا جا رہا ہے اور ادھر ہی ان کا ابتدائی ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ نہ ان کو ایمبولنس وہاں پہنچنے دی جا رہی ہے ایزی کی بہت ساری ایمبولنس کھڑی ہیں وہاں پہ موقع پہ لیکن ان کو زخمیوں تک نہیں پہنچنے دی جا رہا سیکڑوں کی داداد میں آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ یہ ہو رہا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے نہیں نہ پہنچ رہا حقائق آپ کے سامنے ہم بھی پہنچانے کے قابل نہیں ہیں پورے لیکن یہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے میڈیا مکمل خموش ہے تابداری پہ لگا ہوئے ہیں اس کو آپ جو مرضی کہیں اور حالات یہ ہیں کہ حالات رونے والے ہیں ہم آپ کو رو کے نہیں دکھا سکتے لیکن ہمارے دل رو رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساری ذمہ داری شیخ رشید اور عمران خان کی ہے آگے پولیس نے تو ان کی باتیں ماننی ہوتی ہیں اب ہمیں آپ کو کیا بتائیں کیا بتائیں آپ کو ہم